بندہ ثابت کر دے کسی جنگل کے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے اس نے کوئی تعویز شویز لٹکایا ہو کیا ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں تو جو اللہ جنگل کے جانوروں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے تو تو اشرف المخلوقات اللہ تیری حاجتیں پوری نہیں کرے گا اس لیے اللہ کا واسطہ تعویز پہننے چھوڑ دو اور یہ ہاتھ پان گے تمہیں چھوڑ دو چھوڑو گا کہ نہیں ہاتھ کھڑ کر بتاؤ آج فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت رکھے ایمان توحید پہ یہ ممبر اس کو پیشہ نہ سمجھ یہ پیشہ نہیں یہ امت کا اندیشہ ہے اگر یہاں پہ بیٹھ کے میں تمہیں صحیح بات نہیں بتاؤں گا اللہ کی قسم اترنے سے پہلے خدا کی لانتیں میرے اوپر برسیں گی اگر صحیح بات بتاؤں تو یہ مولوی شور کرتے ہیں سارے تعویز فروش جو وہ کہتے ہیں ان کو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تعویزوں کا مسئلہ اندر لے آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بیان نہ کرو خود کو حیاء نہیں آتی کہ ہم ہی چھوڑ دیں خود چھوڑتے نہیں ہمیں منع کرتے ہیں تعویزوں والی بات نہ کیا کرو یا تو پھر کہو پیغمبر کی حدیثیں ختم کر دو یہ حدیث کی کتابوں سے یہ حدیثیں نکال دو اگر حدیثیں پیغمبر کی ہیں پھر ان کو بیان کرنا ہماری مجبوری ہے پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ مومن کا شیوہ ہے ارم لا عورت مصب یل صبات اور یقین کی بات سن آخری جمعہ ہے کوئی نہ کوئی ایمان تو سیکھ کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے رمضان کے بعد بھی جب تم چلو پھرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے ہیں وَخَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِهِ وَالْجَوْ وَمُمْتِرِ بارش نازل ہو رہی ہے اللہ کریم کا ایک بندہ امام ابن سلمہ رات کے ٹائم پہ اپنے گھر سے نکلتا ہے گھر سے نکل کے یوں ایک گلی میں داخل ہوتا ہے وَالْجَوْ وَمُمْتِرِ بارش نازل ہو رہی ہے اندر سے وَقَانَتْ جَارَتْهُ اَرْلْ اَرْمَلَا الْفَقِیرَ ایک عورت جس کا خامد فوت ہو چکا ہے فقیر عورت ہے ایک ہی عورت ہے ایک اس کی معصوم بچی ہے بارش نازل ہو رہی ہے یہ ارمَلَا عورت بیوہ عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہی ہے کہتی ہے یا لطیف اولطف بنا اَسْعَلُكَ بِلُطْفِكْ وَكَرَمِكْ یا لطیف اولطف بنا اَسْعَلُكَ بِلُطْفِكْ وَكَرَمِكْ وانت المتوکھل لا الہ الا انت سبحانک اللہ تیرے جلال کی قسم تجھے معلوم ہے کہ خامد میرا فوت ہو چکا ہے خامد میرا فوت ہو چکا ہے کامانے والا کوئی بندہ کوئی نہیں رزق کے خزانے تُو نے اپنے پاس رکھے ہیں اوپر سے تُو نے ہمیں قانون دیا ہے کہ توقع کرو تو صرف میری ذات پہ یقین کرو تو صرف میری ذات پہ ثابت رہو تو صرف میری ذات پہ اے اللہ یا لطیف و الطفب نام اسحلو کب لطف قواب کھرمک اے اللہ یہ بارش نازل ہو رہی ہے سہری کا ٹائم تُو مہربانی کر اپنی طرف سے تیرے علاوہ دینے والی ذات ابن سلمہ یوں گزر رہا ہے گزرتے گزرتے اس کو خیال آیا اس پوری عورت کا کہتا ہے ٹھیک ہے ذرا بارش رکے بارش رکے تو پھر میں اس نے ایک کلمہ جو ہے اس عورت کا اس کے کان میں پڑ گیا چلا گیا بارش رکی جب اس نے آ کے فترک الباب اس نے دروازہ کھٹکایا دروازہ کھٹکا کے جس وقت دروازہ کھولا ہے تو کہتا ہے خودی ہاتھ ہی آشرتو دنانیر اجہ علیہا لہاجتہ لہاجتک دس دینار دے کے کہتا ہے عورت یہ دس دینار پکڑ اس کو اپنی ضرورت کے اوپر لگا لے دس دینار دے کے عورت نے لیے ہیں دروازہ بند کر کے اندر جس وقت پہنچی اندر معصوم بچی اللہ کریم سے باتیں کر رہی ہے جب اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ آ کے دس دینار دے کے جاتا ہے فوری وہ لڑکی باہر آئی لڑکی آ کے کہتی ہے یا امہ لی ما رفاتی سو تکی یا امہ جالتی ابن سلمہ بیننا و بین اللہ اے امہ تُو نے آواز دعا میں اپنی اونچی کیوں کی ہے تُو نے آواز اونچی آواز سے دعا کیوں کی ہے امہ جی ہم اور اللہ کے درمیان تُو نے ابن سلمہ کو کہاں حائل کر دیا ہے اچھنے اچھی اللہ کریم سے ہم باتیں کر رہے تھے امہ تُو نے اونچی آواز سے دعا کیوں کی ہے تیری اونچی آواز سے دعا کرنے کی وجہ سے آکے ابن سلمہ ہمارے درمیان حائل ہو چکا ہے ہم اللہ کریم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کیوں اس لیے کہ ہم ثابت ہیں تو اسی کی ذات پہ یقین ہے تو اسی پہ توقل ہے تو اسی پہ ایمان ہے تو اسی کی ذات پہ لِمَرْفَاتِ سَوْتَكِ یا امہ اے میری امہ تُو نے آواز اونچی کیوں کی ہے آگے ماں پتا ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے واللہ یہ یا بنیتی لم عرفہ سوتی بل ولیکنہو المتوکل اتابہی او میری معصوم بیٹی مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے آواز اونچی کوئی نہیں کی میری آواز کی وجہ سے یہ دینار نہیں آئے یہ اسی نے بیجے ہیں یہ میری دعا کی وجہ سے میری آواز سننے کی وجہ سے نہیں آئے ولیکنہو المتوکل بھی یہ اسی نے بیجے ہیں جس کے اوپر ہم یقین اور توقل کر کے بیٹھے ہیں اگر تیرا ہو یقین اسی کی ذات پہ توقل ہو تو اللہ تعالیٰ پھر دیر کرتا نہیں ہے لیکن قانون کیا ہے کہ یقین رکھ صرف اسی کی ذات پہ بیچ شف انا سبن نظر بڑا جلیل القدر صحابی ہے اللہ کا قانون کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یقین میرے اوپر ہو ثابت ہو میری ذات پہ توقل ہو میری ذات پہ ایمان ہو حقیقت میں میری ذات پہ پھر میں بندے کے یقین میں تکلیف نہیں آنے دیتا میں اپنے قانون بدل دیتا ہوں انس ابن نظر بڑا عظیم صحابی ہے اس کی بہن کا نام ہے ربی بنت النظر کیا دیکھتے ہو ابھی تو بڑا ٹائم ہے ربی بنت النظر فضربت جاریتہا فکسرت سنہا من اسنانہا ربی بنت نظر جو ہے اس کی ربی بنت نظر انس ابن نظر کی بہن اس نے اپنی خادمہ کو جو ہے ایک تھپڑ مار دیا انس ابن نظر بھی بڑا جلید القدر صحابی اور ربی بنت نظر جو ہے وہ بھی بڑی معزز اور جلید القدر صحابیہ ہے اس نے تھپڑ مار دیا فکسرت سنہا من اسنانہا اس جاریہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اب جب دانت ٹوٹ گیا تو دانت کی دیت جو ہے بڑی زیادہ ہے انس ابن نظر اور اس کی بہن ربی بنت نظر یہ سارے مل کے اس خادمہ جاریہ کہ گھر میں چلے گئے کیوں یا تو دیت لے لے دانت کی یا پھر ماف کر دے اس لونڈی کے خاندان نے فیصلہ کیا انہوں نے کہا نہ ہم دیت لیں گے نہ ہم ماف کریں گے ہو نہیں سکتا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا ربی بنت نظر کا بڑا عظیم قبیلہ ہے عظیم عورت ہے بڑا عظیم صحابیہ نس ابن نظر انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ یا تو دیت لے لو یا پھر ماف کر دوں انہوں نے کہا نہیں نہ ماف کرنا ہے نہ دیت لے نہیں ہے فَزَحَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ کے اس جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے وہ خادمہ جاریہ لونڈی اس کا خاندان جمع ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا آکے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر انہ سبن نظر کی بہن نے ربی بنت نظر نے ہماری لڑکی کا دان توڑ دیا ہے اللہ کے پیغمبر ہم نے بدلہ لینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دیت کا معاملہ کوئی مافی نامے کا معاملہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کوئی نہ کوئی نہ دیت بھی کوئی نہیں مافی نامہ بھی کوئی نہیں ہم نے دان توڑنا ہے ربی بنت نظر کا نبی علیہ السلام نے اس کے بھائی انس ابن نظر کو بلا دیا فرمایا ادھر آو انس کیا یہ معاملہ ہوا ہے کیسے معاملہ ہوا انہوں نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر جو میری بہن ہے اس سے فلان جاریہ کا دات ٹوٹ گیا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے فرمایا اللہ کے پیغمبر کوئی مہربانی کرو کوئی معاملہ حل ہو ربی کا دات نہیں ٹوٹے اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا خادمہ لونڈی سے کیا تم کوئی مہربانی کر سکتی ہو دیت لے کے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا نہ ہم معاف کریں گے نہ ہم نے دیت لینی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نیس لست احلل حراما ولست احرم حلالا اوہ نصب نے نظر اللہ کی قسم ہے محمد کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا کسی حرام کو حلال کر سکتا میرے اختیار میں قانون بدلنا کوئی نہیں القتل بالقتل والسنو بالسن قتل کے بدلے قتل ہے دانت کے بدلے دانت ہے العینو بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ ہے والعذن بالعذن والسنو بالسن کان کے بدلے دانت ہے تو انصب نے نظر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آتو کسیرو سن الربی بنت النظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کیا آقانون بدل نہیں سکتا لَوْ سَرَا قَتْ فَاطِمَةً بِنتُ مُحَمَّدٍ لَقَتَا تُوْ يَدَحَا اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹنے کے اوپر مجبور ہوں اللہ کی قسم لا تغیر بے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر میں محمد بھی تغیر تبدل کر سکتا میرے اختیار میں کوئی نہیں اسی مقام کے اوپر نصب نے نظر کھڑا ہوا اللہ کریم کے سامنے اب یہ دیکھ ذرا اگر تو ثابت ہو تیرا یقین ہو تیرا توقل ہو اللہ کریم کی ذات پہ اللہ تعالیٰ تیری دعاوں کو فوری سنتا ہے لیکن قانون کیا ہے یقین رکھ تو اسی پہ ثابت رہ تو اسی پہ توقل کر تو اسی پہ اسی پہ تیرے جب یقین ہوتے ہیں پھر اللہ کریم بندے کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے جس وقت دعا کرنے لگا کلمات کیا کہتا ہے انصب نے نظر کہنے لگا اللہ اللہم انی اقسم علیک اللہم انی اقسم علیک اللہ تکسر سنتا ربی بنتا نظر اللہ تجھے اپنے جلال کی قسم ہے میری بہن کا دانت توڑ دیں اللہ تجھے اپنی جلال کی قسم ہے میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں میری بہن کا دانت ٹوٹے نہیں ایسے کوئی بات کون آدمی کر سکتا ہے یہ وہ ہی کرتا ہے جس کے تعلقات اللہ سے بہتر ہوں جس کے تعلقات مضبوط ہوں ثابت ہو یقین ہو بھروسہ ہو ان کے علاقے میں بات سے بات نکل آئی لوگوں نے خط لکھا حضرت عمر نے لشکر بھیجا شام کی طرف انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کی طرف کہ امیر المومنین ادھر بہت بڑی فوج جمع ہو چکی ہے مقابلے میں دشمانان اسلام کی تعداد بہت زیادہ ہے خط قاسد لے کے حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے جب خط دیکھا خط پڑا ایک ہزار بندے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے ایک آدمی کو بلایا انہوں نے کتنے مانگے ایک ہزار آدمی مانگا حضرت عمر نے ایک بندہ بلایا ایک بندہ بلا کے خط لکھ کے اسی کے حوالے کر دیا جب خط پہنچا واپس انہوں نے خط دیکھا خط کے اندر لکھا ہوا کیا تھا فرمایا یہ جو میں آدمی بھیج رہا ہوں یہ ایک ہزار آدمی سے زیادہ طاقتور ہے انہوں نے خط پڑھ کے حیران ہوئے کہ یہ ایک بندہ ایک ہزار آدمی سے زیادہ طاقتور فرمایا فرمایا یہ غلام ہے محمد کا یہ کوئی معمولی بندہ اس کا یقین اتنا ہے یہ ثابت اتنا ہے تین میل کا پہاڑ ہٹ سکتا ہے لیکن یہ محمد کا صحابی میں زلزلہ نہیں آتا یہ ہٹنے کی طاقت پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے محمد کا غلام صوبات اور یقین میں خدا کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا ہے یہ ہے طاقت دیا ہے اب پتہ نہیں کہ آم عاملہ ہوتا ہے سہری کا ٹائم ہوا فرمایا چلو حملہ کرنے کے لئے یہ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے باقی لشکر نیچے ہے اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے ایک نعرہ بلند کیا اللہ اکبر اس نے بار بار اللہ اکبر کے نعرے لگائے جو سامنے کافر ہیں انہوں نے فوری دور لگانی شروع کی کہتے ہیں لگتا ہے اللہ کی قسم کو لاکھوں مسلمان جمع ہو جگے ہیں ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں اتنا روب اور دب دبا رکھا اس اکیلے کی آواز ایسے لگتی تھی جیسے ہزاروں آدمیوں کی آواز گونج رہی ہے بغیر لڑائی کے اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح دے دی یہ ہے تیرا یقین اگر تیرے دل میں کیوں نے یقین آتا زندہ خدا پہ کیوں نے تو ثابت رہتا اسی کے اوپر حضرت عمر فرماتے ہیں لوگو مجھے اللہ کی قسم میرا اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے اگر میں کہوں یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا میں نے گزرنا ہے مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے پہاڑ ہٹ جائے گا میں عمر گزر جاؤں گا مجھے بتاؤ کیا وہ لوگ انسان تھے یا فرشتے انسان تھے نا وہ بھی انسان تھے تم بھی انسان ہو ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط کیا ہوں اتنا یقین مضبوط کیا ہوں اللہ کی ذات پہ توقل اتنا کیا ہوں ٹھیک ہے ان کے پاس ایک قوت اور طاقت تھی پیغمبر کی صحبت والی وہ بڑی مضبوط قوت اور طاقت تھی لیکن قوانین تو وہی ہیں جو آج تمہارے لئے قانون ہیں انس ابن نظر دعا کرنے لگا اللہم انی اقسم علیکہ اللہ تکسر سنت الربی اللہ تجھے اپنے جلال کی قسم میں تمہیں قسم دیتا ہوں میری بہن کا دانت توڑ نہیں تیرے محمد کریم کے پاس ہم پہنچے لیکن اللہ تیرا پیغمبر تو قوانین کے اندر کوئی ردو بدل کرنے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہیں آخر کار صبحات والا اثرہ تیرا یقین والا دروازہ تیرا توکل والا باب تیرا کھلا ہے تو نہ مہربانی کرے اللہ میں نصف نے نظر کی عزت رکھ تجھے مقسم دے کے کہتا ہوں میرا اللہ میری بہن کا دانت ٹوٹے نہیں اقسم علیکہ قانون نہیں بدلنا تو دل تو بدل سکتا ہے فوری یہ ادھر نبی علیہ السلام تو اسلام انتظار میں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا انا سبن ربی اپنی بہن ربی کو لے انا سبن نظر اپنی بہن ربی کو لاؤ اس کے اوپر حد جاری کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ راضی نہیں ہوتے نہ یہ دیت پہ راضی ہوتے ہیں نہ مافی نامے پہ راضی ہوتے ہیں ادھر انا سبن نظر دعا بے کھڑا ہے تو وہ لونڈی اور اس کا خاندان بھاگتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا آ کے کہنے لگے محلن محلن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے اللہ کے پیغمبر رک جاؤ ابھی ربی پہ حد نہ لگانا قد افاؤنا ہم نے سب کچھ ماف کیا کہتے اللہ کے پیغمبر حد نہ لگانا ہم نے ربی کو ماف کر دیا ہمیں دیت بھی نہیں چاہیے یہ صحابی ابھی دعا میں کھڑا ہے یہ ہے صوبات یہ ہے یقین یہ ہے توقل جب تیرا توقل صحیح معنوں پہ اس کی ذات پہ ہوتا ہے یقین جب اس کی ذات پہ ہوتا ہے ابھی تیری دعا ختم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تیری حاجت کو پہلے پورا کر دیتا ہے وہ ذرا تجربہ کر کے تو دیکھ وہ ذرا خدا پہ یقین کر کے تو دیکھ ذرا اس کی ذات پہ ثابت رہ کے تو دیکھ ذرا اس پہ توقل کر کے تو دیکھ وہ بطور تجربہ ہی دیکھ لے اللہ تعالیٰ بندے کو ضائع کرتا نہیں ہے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْلِ الْمُومِنُونَ لوگوں مجھ سے پوچھ لو مومن ہمیشہ میری ذات پہ توقل کرتا ہے وہ کسی اور کے اوپر توقل اور بروسہ کرتا نہیں ہے اب صحابہ اکرام کو بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ لے کیا فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ بڑی محنت کرتے ہیں کیوں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا یہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتے رہے صحابہ کا مقام تو بڑا ہی بولند ہے یہ اس لیے کوشش کرتے ہیں اب قانون کیا ہے میرا پیغمبر انہوں نے بڑی کوشش کی فرمایا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِمْ مِنْهُ وَرِضْوَانَ ابھی میری خدا کی رضا ان کے لیے ہے میں ان پہ راضی یہ میرے اوپر راضی ہو چکے ہیں اب جن پہ اللہ راضی ہو جائے جن پہ اللہ راضی ہو جائے جن پہ اللہ راضی ہو جائے اب قانون اللہ کی رضا کے لیے یہ پانچ قانون اپنے ذہن میں یاد رکھ جب تیرا یقین ہوتا ہے اس پہ جب تیرا توقل ہوتا ہے اس پہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی رکھتا ہے قرآن نے کیا فرمایا کافروں نے بڑا زور لگایا کافروں نے بڑا زور لگایا تاکہ صحابہ اکرام کے قدم لرز جائیں یہ ہٹ جائیں فرمایا فخشوہم سارے کافر مل کے میرا پیغمبر تیرے صحابہ کو ڈراتے رہے ادھر نہ جانا بڑا لشکر ہے کافروں کا بڑی فوج ہے نہ جانا ادھر ورنہ وہ تمہیں ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے اسلام کا نام ختم ہو جائے گی ڈراتے رہے دمکاتے رہے چوتھا سپارہ خود جا کے دیکھنا اللہ فرماتے ہیں وہ جتنا زیادہ ڈراتے تھے فزادہم ایمانہ ان کا اتنا ہی ایمانہ اور میرے اوپر مضبوط ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ ڈراتے ہیں ان کا اور زیادہ یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا اور زیادہ توقع بڑھتا گیا اور زیادہ ثابت قدم ہو گئے فرمایا فسبت اللہزین آمنوں ایمانداروں کو ثابت قدم کیا ہم نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے مومنوں کو ثابت قدم کر دیا جب وہ زیادہ ڈرانے لگے تو صحابہ اکرام نے کیا کہا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہمارا یقین بھی اسی پہ ایمان بھی اسی پہ توقع بھی اسی پہ بھروسہ بھی اسی پہ اب جب آدمی اس کی ذات پہ ثابت ہوتا ہے اللہ ابراہیم خلیل جس وقت انہوں نے جھولے میں بٹھایا نا وہ منجنیک کی اندر منجنیک میں بیٹھے اب انہوں نے ایک جھٹکایت نمرود کی مخالف ہے اکیلہ ابراہیم پیغمبر اور کبیس مبارک بھی اتار دی گئی ابراہیم پیغمبر کی اس ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا فرمایا جبریل پوچھ ذرا جا کی حضرت جبریل نے کہا یا ابراہیم حلقہ حاجہ کوئی ضرورت ہے ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ضرورتیں بڑی لیکن اللہ کی قسم تیرے ساتھ کوئی نہیں اسی کے ساتھ ہے جس کے اوپر میں نے یقین رکھا ہے حسنی انسو آلیٰ علمہو بحالی وہ الہی کیسا جسے میں بتاؤں وہ کافی ہے اس کو میری حالت کا علم ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے لئے وہی کارساز کافی ہے کیوں میرا یقین اسی پہ ہے جبریل چلا جا واپس انہوں نے جس وقت جھولا دیا آگ میں پھینک دیا اب اللہ تعالیٰ نے ذرا بات سمجھنے والی ہے اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیج کے آگ کیوں نہیں بھجائی بارش کو نازل کر کے آگ کو کیوں نہیں بھجایا نہ تو فرشتوں کو بھیجا کہ آگ کو اٹھاؤ اور ان کافروں پہ پھینک دو یا اس کو بھجا دو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے منٹ ایک بارش نازل کر کے فوری آگ کو بھجا دیتے لیکن اللہ نے نہ فرشتوں کو بھیجا آگ ہٹانے کے لیے اور نہ ہی بارش نازل کر کے آگ کو بھجایا کیوں وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیا نار اے آگ کونی بردہ تھنڈی ہو جا ڈائریکٹ آگ کو کہا کیوں اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ خلیل نے ڈائریکٹ مجھے کہا تھا خلیل نے ڈائریکٹ میں نے جبریل بھی بھیجا کہ شاید اگر جبریل کو کہیں گے تو میں کہوں گا جبریل اپنی پر کا کونہ لگا پوری آگ کو ان نمرودیوں کے اوپر پھینک دے جبریل کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتے اللہ نے بارش کے ذریعے آگ نہیں بجائی فرشتوں کے ذریعے آگ کو نہیں ہٹایا ڈائریکٹ آگ کو آواز دی یا نارکونی بردن وسلاماً علیہ ابراہیم ڈائریکٹ آگ کو کہا آگ تھنڈی ہو جاؤ بردن وسلاماً تھنڈی بھی ہو اس کو گلے بھی مل تیری خاصیت قیامت تک میں نے یہی رکھی ہے کہ جو چیز بھی تیرے اندر آئے جلا دے لیکن یہ میرا حکم ہے میرا خلیلہ یا باہر سے جلتی رہے اپنی حرارت کو ختم کر دے ایک سو بیس سال کی عمر جب گزر گئی یہ حضرت ابراہیم کا ابتداء کا واقعہ ہے ایک سو بیس سال کی عمر گزر گئی ایک بندے نے پوچھا حضرت ابراہیم سے ما احلا ایام حیاتکا یا ابراہیم ابراہیم تیری زندگی کے بڑے مراخل گزرے ہیں آج ہمیں بتا تیری زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے ہیں ما احلا ایام ما احلا ایام حیاتکا یا خلیل خلیل تیری زندگی کے احلا ایام لذت والے دن مزے والے دن حلابت والے دن طلاوت والے دن تراوت والے دن شادہ بی لذت سکون سرور مزے والے دن تیرے کون سے گزرے ہیں زندگی میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں واللہ احلا ایام سلاست ایام مکست فی النار میری زندگی کے تین سب سے زیادہ بہترین دن وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزرے ہیں آگ میں میرے تین دن گزرے ہیں اللہ کی قسم جو لذت مجھے ان تین دنوں میں ملی ہے زندگی میں وہ لذت مجھے نہیں ملی کیوں یہ خالص تھی اللہ تعالیٰ کی رضا وہاں پہ نازل تھی دنیا کے تاں پھر آرام سکون سے بیٹھ یہ تیرے لیے میں نے گلزار بنایا ہوا ہے تو جب تیرا یقین ہوتا ہے نا اللہ کی ذات پہ پھر اللہ تعالیٰ تیری کمر نہیں لگنے دیتا زمین پہ پھر تیری حاجتوں کو وہ تیری امید سے زیادہ پورا کر دیتا ہے تو وہ لونڈی نے آ کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ربی کو ہم نے سب کچھ ماف کر دیا ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو پہلے پورا کر لی اب صحابہ کا مقام بہت بلند ہے امام احمد ابن حنبل اللہ جو بہت بڑے امام ہیں کمامولی امام نہیں صوبات دیکھ یقین دیکھ مضبوطی دیکھ توقل دیکھ ایمان دیکھ اللہ کریم کی ذات پہ امام احمد ابن حنبل کا شاگرد کہتا ہے کہ لوگو مَكَسْتُ عِنْدَهُ مُنزُ صوبات اور یقین بڑھتے دیکھتا گیا آخری بات سن لیں امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں مسئلہ اٹھا خلقِ قرآن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کو جیل میں بند کر دیا گیا امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں کون اگر تو علماء کی تاریخ دیکھ اگر تو صحابہ اکرام کی تاریخ دیکھ تابعین کی تاریخ دیکھ تبہ تابعین کی حالت دیکھ تو یہ لوگوں کی موت جو ہے کسی کی جیل میں ہوئی کسی کو قتل کیا گیا کسی کو شہید کیا گیا لیکن یقین اور صوبات ختم نہیں ہوا مات سعید ابن جبیر مقتوع الراس سعید ابن جبیر کو قتل کیا گیا ہے سر کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے امام بخاری کو محجوراً محجور کر کے شہید کیا گیا ہے امام نسائی کو قتل کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ کو قید کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھتا ہے اور قاضی امام ایاز کو قتل کیا گیا ہے سفیان سوری کو بگا کے شہید کیا گیا ہے نعیم ابن حمد کو بیڑیوں سے باندھ کے گلی کوچوں کے اندر گسیٹا گیا ہے گسیٹ گسیٹ کے پھر ایک گہرے کونے کے اندر پھر امام جو ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اسی طرح امام ابن احمد ابن حنبل کو درے لگائے گئے ہیں یہ لوگ ہیں جو ثابت رہے جنہوں نے موت کو قبول کیا ہے لیکن ایمان میں توکل میں یقین میں یہ اللہ کی ذات پہ ثابت رہے انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن صوبات اور یقین اور توکل میں فرق نہیں آیا سعید ابن جبیر کا کیا حشر کیا حجاج ابن یوسف نے لیکن سر اونچا رہا سعید ابن جبیر کا انہوں نے کہا ہمارے اندر ایمان ہے جو مومن ہو واللہ کی قسم وہ بادشاہوں کے سامنے جھنگتا نہیں امام احمد ابن حنبل کو قید کر دیا گیا امام صاحب فرماتے ہیں واللہ ما اخاف من فتنت اس سے جن وما اخاف من الموت میں موت سے نہیں ڈرتا میں جیل سے نہیں ڈرتا لیکن انی اخاف فتنت السوت یہ جو کوڑے کا فتنہ ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے امام احمد ابن حنبل کو پکڑ کے جیل میں رکھا گیا ہر روز صبح کے ٹائم پہ جیل سے نکال کے چٹیل میدان میں بیٹھا کے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جاتا ہے امام احمد ابن حنبل کو پہلے دن جس وقت لے کے آئے کوڑے لگانے کے لئے تو امام احمد ابن حنبل کے چہرے کے اوپر کچھ غم ہے اسی قید خانے کے اندر بہت بڑا ڈاکو اور چور آدمی قید ہے جس کا نام ہے ابو الحیسم ابو الحیسم کو پتا چلا کہ میں تو چور اور ڈاکو ہوں تو امام احمد ابن حنبل جیسا آدمی اس کو کیوں جیل خانے کی سلاحوں کے بیچے قید کیا جاتا ہے جلدی وہ چور اور ڈاکو آدمی دوڑ کے امام احمد ابن حنبل کے پاس آتا ہے آکے پتا کیا کہنے لگا کہتا واللہ یا امام لقد دربتو سمانیت عشر الفن الف سوطن بالتفاری فسبتو فسبت یا امام انتا اللل باطل اے امام احمد ابن حنبل مجھ سے بڑھ کے کوئی بڑا ڈاکو اور چور ہے کوئی نہیں میں بہت بڑا لس ہوں سارک ہوں کتا ترک ہوں بہت بڑا چور اور ڈاکو ہوں فسبتو وکنتو اللل باطل فسبت وانتا اللل حق اے امام احمد ابن حنبل آج تک مجھے اٹھارہ ہزار مختلف مقامات کے اوپر مجھے کوڑے مارے گئے ہیں امام اللہ کی قسم میں ابھی تک ڈٹا ہوں میں ابھی تک ثابت ہوں حالانکہ میں باطل کے اوپر ہوں اگر میں باطل پہ ہو کے ثابت رہ سکتا ہوں فسبتو انتا اللل حق اے امام احمد ابن حنبل تو بھی ثابت رہے تو تو حق پہ ہے اوہ تو تو حق پہ ہے اگر میں باطل پہ ہو کے اٹھارہ ہزار کوڑے برداشت کر کے آج تک میں ثابت ہوں امام وکنت وانتہ علالحق فصدبت تو بھی ثابت رہے کیوں تو تو حق کے اوپر ہے پھر دوسرا جملہ بول کے کہتا ہے بہت بڑا یہ چور اور ڈاکو ہے کہنے لگا وَإِن اِسْتَا اِسْتَا حَمِيدًا وَإِن مِتَّا مِتَّا شَهِيدًا جب تک زندہ رہنا ہے جھکنا نہیں کسی غیر کے سامنے کہتا ہے میں نے ایک بات سکھی ہے وَإِن اِسْتَا اِسْتَا حَمِيدًا وَإِن مِتَّا مِتَّا شَهِيدًا اگر تو زندگی گزار تو سعادت کی جھکنے کی ضرورت اگر تیرے اوپر موت آگئی تو تیری موت شہادت کی ہوگی امام احمد ابن حنبل بڑے حیران ہوئی اسی وقت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگا کے رات کو واپس جیل خانے کی سلاکھوں کے پیچھے لے گئے رات ہوئی امام احمد ابن حنبل نے اس چور کے حق میں دعا کرنی شروع کرتی اللہم اغفر لہو ایک دن امام احمد کا لڑکا عبداللہ ملاقات کے لیے آتا ہے کہتا ہے اببا جی میں نے سنا ہے کہ ہر روز تم ابو حیسم کے لیے دعا کرتے ہو وہاں رجل نصارک وہ تو بہت بڑا چور ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی چور آدمی کوئی نہیں تو اببا جی تم چور بندے کے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہو امام احمد گہ نے لگا اللہ کی قسم ٹھیک ہے وہ چور ہے لیکن ولیکن نہ ہوں سب بطنی اس چور نے مجھے اور زیادہ مضبود کیا ہے اس نے مجھے ثابت قدم رہنے کی تلقین بڑی اچھی کی ہے اس نے تو میرا یقین اس نے مجھے ثابت رکھا ہے اس لیے میں اس کا حق کا دعا نہیں کر سکتا اس لیے میں ہر رات اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ابو حیسم کو معاف کر امام احمد ابن حنبل کو لایا جاتا ہے ہر روز میدان وسیق لو دربتہو دربن لو فیلن لحددت ہو میرے کوڑے کے اندر اتنی پاور ہے اگر میں ایک کوڑا ہاتھی کی کمر پہ لگاؤں تو وہ لرز کے گر جائے میرا کوڑا اگر ہاتھی کی کمر پہ لگے لا حد دادت ہو وہ ہاتھی جو ہے وہ لرز کے گر جائے میرے کوڑے کی قوت اور طاقت کو ہاتھی بھی برداشت کرتا نہیں ہے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگا کے تسلخہ انزہری ہی امام احمد کی کمر کی چمڑی اتر گئی پوری اندر سے ریڑ کی ہڈی کی ہڈیاں یوں نظر آتی ہیں مار مار کے کوڑے لگا لگا کے امام احمد ابن حنبل کی کمر مبارک جو ہے ہڈیاں نظر آنے لگی ہیں تسلخہ انزہری ہی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چھوری کے ساتھ کمر سے پورا گوشت امام احمد ابن حنبل کا اتھارا تو کہنے لگا میں انتظار میں رہا جلاد کہنے لگا والذی کل تو فی نفسی میں نے اپنے ذہن پہ کہتا درب تو سوت القادم سیخروج من فمی ہی میں کہتا آگے والا کوڑا جو ہے امام احمد ابن حنبل برداشت نہیں کرے گا شاید کہ کوڑا لگنے سے سیخروج من فمی ہی امام احمد کی روح نکل جائے گی کیوں تسلخہ انزہری ہی کہ کمر جو ہے پوری کے اوپر گوشت ختم ہو چکے ہڈیاں اندر سے نظر آ رہی ہیں امام احمد ابن حنبل کتنا مضبوط ہے آخر وہ بھی انسان ہیں ان کی جلد ان کا وجود لوہے کا کوئی نہیں ہے وہ بھی درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں اتنا یقین اتنا صوبات اتنا توقل اتنا پختا ایمان شاید کہ دنیا میں کوئی لوگ تمہیں نظر آئے جتنے وہ لوگ گزر چکے ہیں صحابہ اکرام تب تابعین کی جماعت وہ کہتا تسلخہ انزہری ہی ہر کوڑے کے اوپر میں سمجھتا اس کوڑے کے اوپر امام احمد کی روح نکل جائے گی کہتا ہے میں نے بڑا زور لگایا اتنی قوت والا کوڑ ہے اگر میں ہاتھی کو لگاؤں تو ہاتھی کی چیخیں نکل جائیں وہ زمین پہ گر جائے لرز جائے میں انتظار میں رہا کہ شاید کہ امام احمد کی زبان سے نکلے ہائے کی آواز نکلے میرا اتنا سخت کوڑا ہے سینکڑوں کوڑے لگائے میں نے احمد ابن حنبل کو لیکن اللہ کی قسم میں نے ہائے کی آواز بھی امام کی زبان سے نہیں سنی امام احمد ابن حنبل یوں نکاہیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں میدانیں اس میدان بڑے کے اندر ادھر سے جلاد کوڑا لگاتا ہے لوگ بھی دیکھتے ہیں اب کسی کی قوت اور طاقت کوئی نہیں بادشاہ نے سلم اور زیادتی کی کہ امام احمد ابن حنبل کو یہ تکلیف دے رہے ہیں امام کو کوڑے لگ رہے ہیں ایک بندہ دور سے گزرا ہے اب دیکھ ذرا بات اللہ یا مرر رجل آدمی گزرتا ہے امام احمد ابن حنبل کا خون نکل کے کمر مبارک سے امام احمد کے کپڑے جو ہیں وہ سارے سرخ ہو چکے ہیں زمین گینی ہو چکی ہے لیکن کوئی نہیں نکلتا جس وقت کوڑا لگتا ہے پانی بہت زیادہ نگاہیں امام احمد ابن حنبل کی نیچے ہیں یا مرر رجل ایک آدمی گزرتا ہے گزر کے دیکھ کے کہنے لگا آدمی کو کہنے لگا حل آتی کا بھی مائل اوہ اللہ کے بندے اوہ جس کو کوڑے لگ رہے ہیں امام کیا میں تیرے لیے کچھ پانی نہ لے آؤں تیرے خون سے زمین سرخ ہے تیرے کپڑے سرخ ہیں تسلخہ ذہرک تیری کمر کی چمڑی اتر چکی ہے تیری حالت غیر ہو چکی ہے آتی کا بھی مائل کیا میں تیرے لیے پانی لے آؤں آگے سے امام کہتا ہے وانا سائم اوہ یار میں نے روزہ رکھا کہتا ہے میں روزے کی حالت میں نے روزہ رکھے مجھے پانی کی ضرورت کوئی نہیں وانا سائم میں نے روزہ رکھا ہے یہ رمضان کی تھا یہ نفلی روزہ رکھا ہوا امام احمد ابن حمل نے کیا تو نے کبھی اپنے ذہن میں سوچا اپنی اکل میں سوچا کہ اس ذات کے اوپر تو ذرا یقین رکھ کے دو دیکھ امام احمد سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں اس لیے ثابت رہے اللہ کی ذات پہ ایمان بھی اسی پہ یقین بھی اسی پہ توقل بھی اسی پہ ثابت بھی اسی کی ذات پہ رہے اس لیے عبادت بھی اسی کی کر وہی تیرا حاجت رہا ہے یہ ہے اللہ کی رضا اگر اس کے اوپر ثابت رہے گا پھر تیرے روح نکلنے کی دیر لگے گی جب روح نکلے گی آگے سے فرشتے کیا کہیں گے سلام علیکم طب تم فدخلوہا خالدین جلدی کر تیری اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں تیری اوپر اللہ راضی ہو چکا ہے اب جنت کے سارے دروازے کھلیں جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے اس لیے یہ رمضان المبارک کے چند دن بھی باقی ہے اپنے اللہ کو راضی کر اللہ سے دعا کر اور رمضان کے جانے کے بعد بھی اس قانون پہ پابند رہے اسی طرح نمازوں کا احتمام کرتا رہے قم کہہ مقولیں گے کیا ایک پیش ہے من زندہ conclude